سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور اینجوی دیلیس اپلوڈز فرم ار چینل رینجرز کمانڈر کی دانیال عزیز سے احتساب عدالت کے گیٹ کے باہر ملاقا دانیال عزیز اور مائزہ حمید عدالت پہ چلے گئے بیسیت انٹیریر منسٹر اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا چونکہ رینجرز is a force which is subordinate to ministry of انٹیریر وزیر دخلہ احسان اقوال احتساب عدالت کے باہر کی صورتحال پر شدید برہم کہا ایک ریاست میں دو ریاستیں نہیں چل سکتیں آگ سب یک آیا کہ احتساب عدالت کی سیکیریٹی رینجرز نے سمحا لی رینجرز کے کمانڈر کو بلایا تو وہ رپوش ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ماتحت ادارے کسی اور جگہ سے حکم لیں رینجرز سویل ایڈمنسٹریشن کے ماتحت ہیں ریاست کی رٹ چیلنج کی گئی تو استیفہ دے دوں گا نواز شریف ان کے ساتھیوں اور وکلا کو عدالت جانے کا حق ہے مارشل لاؤ میں بند کمروں میں ٹرائل ہوتے تھے میں اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا جس نے ایسا کام کیا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا وزیر داخلہ احسان اقوال گیرون ملک آف شور کم تیز کے قیام لندن فلیٹس اور الازیزیا اسٹیل مل ریفرنس میں نواز شریف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش بچوں اور دامات کی غیر حاضری پر عدالت برہم نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ بھی متوقع نواز شریف کو دوبارہ پارٹی صدر بنانے کے لیے نون لیگ کی قانونی اور سیاسی حکمت عملی تیار سینٹ سے منظوری کے بعد انتخابی اصلاحات بل آج کامی اسمبلی میں پیش ہوگا اپوزشن نے اتجاج کا پلان تیار کر لیا نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ اور مرکزی جنرل کانسل کے اجلاس ہی آج ہی ہوں گے مالم جببہ کے علاقے سیر میں امن کمیٹی کے رکم کی گاڑی ریموٹ کنٹرول بم حملے کا نشانہ بن گئی والد اور چچا جانبہ لانف کنٹرول پر سیریاں چڑھی کوٹ نیزدی اور پتہ پور کے علاقوں میں بھارٹی فوج کی پھر سیولین آبادی پر فارنگ پاک فوج کی جوابی کاروائی موسیقی موسیقی